بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈائنمکس کی سٹوری آپ نے فیزکس میں سن رکھی ہے ایم سی کیو سالو ہو چکے ہیں اب نومیریکلز کی باری ہے اس چپٹر کے نومیریکلز تعداد میں اتنے ہی ہیں دس ہیں تعداد میں اور بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں کائنیمیٹک سے اور اس کے مقابلے میں لیکن زیادہ آسان ہے مچ ایزئر دن دوز ان سے زیادہ آسان ہے اور بہت مزے گئے اور انٹرسٹنگ نومیریکلز ہیں پہلے ہم کچھ فارمولے ڈسکس کر لیں گے فارمولے ہم کچھ پہلے ضرور ڈسکس کر لیں گے جتنے چند ایک فارمولے اس میں دیئے گئے ہیں باقی تو پرانے فارمولے ہیں کچھ نئے فارمولے ہوں گے یہ ہیں دس پراؤلمز ٹھیک اب ہم کچھ فارمولے ڈسکس کر لیتے ہیں پہلے ہاں پہ کچھ چند ایک نئے فارمولے ہیں باقی پرانے important formula میں سب سے پہلا formula اس chapter میں آتا ہے f is equal to m a newton second law یہ بات آپ کو یاد رہے کہ kinematics کی جو تین equation تھیں first equation second اور third وہ بھی use ہو سکتی ہیں ایسے numericals بلکہ physics میں آگے تمام chapters میں جو پچھلا پڑھا ہوا ہے وہ use ضرور ہوتا ہے اسی formula کا ایک بھائی formula میں ہے اسی کا بھائی ہے w is equal to m g ٹھیک ہے کیونکہ آپ دیکھیں force کی جگہ weight آجاتا ہے mass کا mass اور a کی جگہ g آجاتا ہے تو w is equal to m g یہ weight weight سے آپ mass نکال سکتے ہیں اور mass سے weight نکال سکتے ہیں یہ وہ formula ہے اس کے علاوہ آپ نے tension کے formula دیکھ رکھے ہوں گے vertical system میں acceleration اور tension کا formula جب bodies vertically hang کرتی ہیں pulley والے system کی بات کر رہا ہوں تو آپ کو یاد ہوگا m1 minus m2 upon m1 plus m2 into g یہ acceleration تھا اور یہ تھا tension tension میں ہوتا ہے 2 m1 m2 upon m1 plus m2 into g یاد آیا yes into g ٹھیک ہے یہ vertical system ہے اور اگلا ہے ایک mass آپ کا table پہ رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے اس میں تو دونوں vertically لٹک رہے تھے نا ایسے ٹھیک ہے ایک mass یوں لٹک رہا تھا اور ایک یوں ٹھیک ہے اس میں ایک table پہ رکھا ہوا تھا یہ والا جو ہے اس میں ایک table پہ رکھا ہوا تھا یاد ہوگا آپ کو ٹھیک ہے اور ایک mass hang ہو رہا تھا اس کی لئے دو فارمولے کیا تھے اس کا acceleration کا فارمولا تھا اس میں m2 نہیں تھا صرف m1 تھا m1 اور نیچے باقی سب کچھ سیم تھا ٹھیک ہے ان کو یاد رکھنے کا یہی طریق ہے ٹھیک ہے ایک mass آپ نے جو table پہ رکھا ہے وہ equation میں سے غائب ہو گیا باقی آپ equation دیکھیں کیا فرق ہے اس میں اس میں اور اس میں کیا فرق ہے کوئی فرق ہے نہیں صرف m2 غائب ہو گیا جو کہ table پہ رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے اور tension میں دیکھیں کیونکہ دونوں mass نیچے hang کر رہے ہیں دونوں پہ gravity act کر رہی ہے اس لئے یہاں 2 ہے اس کا مطلب 2 کا مطلب دونوں کا کردار ہے ٹھیک ہے اور اس میں ایک table پہ رکھ دیا ہے تو 2 غائب ہو جائے گا مطلب دونوں کا کردار نہیں ہے ایک کو table پہ رکھنے سے ایک کی gravitational force cancel ہو جاتی ہے ٹھیک ہے yes تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس میں آپ دیکھیں کہ 2 نہیں ہوگا formula میں باقی سب وہی وہی ہوگا m1 m2 upon m1 plus m2 into g اب بھی اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ formula مشکل ہیں اور یاد کرنے مشکل ہیں ٹھیک پھر آپ دعا کریں وظائف پڑھیں ٹھیک ہے اور بادام گھائیں آگے بڑھتے اور کیا formula ہیں اور اور بھی ہیں ویسے چوتھا formula وہ friction کا ہے fs friction برابر م into r م r اور پانچمہ formula formula fc centrifugal force mv square upon r ٹھیک ہے یہ تمام formula اب ان formula کو آپ block کے شکل میں ہم انشاءاللہ use کریں گے مثلا f equal to m a 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 آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح آپ M بھی find out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے F کو باہر رکھیں اس سے replace کریں تو M اندر آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ اس کو تین شکلوں میں استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ والی چیز اٹھا کے اندر رکھیں گے تو یہ ادھر آ جائے گا یہ والی چیز اٹھا کے اندر رکھیں گے تو یہ ادھر آ جائے گا ٹھیک ہے تو ہر equation ہر formula یہی معاملہ اس کے ساتھ بھی ہے ہر equation کے ساتھ یہی معاملہ اس کو ہم logic block کے طور پر use کر سکتے ہیں ہر formula ایک logic block ہے ٹھیک ہے اور ہر numerical کی ایک شکل بنے گی ٹھیک ہے اور ہم اس شکل سے اس کو یاد رکھیں گے نہ کہ رٹہ لگانے کی کوشش کریں گے ضرورت ہی نہیں رٹہ لگانے کی پہلے numerical کی طرف آگے بڑھتے ہیں پہلی problem ہے a force of 20 newton moves a body with an acceleration of 2 meter per second square what is its mass ایک body ہے 20 newton کی ایک body ہے جس کو 20 newton کی force accelerate کرواتی ہے 2 meter per second square سے اس body کا mass کیا ہوگا ٹھیک ہے very easy پہلے numerical کو solve کرتے ہیں پہلی problem ہے data بنائے تو body کا mass کتنا تھا mass تو find out کرنا ہے force کتنی تھی 20 newton 20 newton اور acceleration اس میں جو پیدا ہوا ہے وہ 2 meter per second square کا ہوا ہے تو آپ نے find out کیا کرنا ہے اس کا mass find out کرنا ہے اب آپ سمجھ گے ہوں گے ٹھیک ہے کون سی اینٹ لگائیں گے دماغ میں کون سا logic block کون سا formula use ہوگا second law of motion ٹھیک ہے تو آپ اس میں force دیں گے ٹھیک ہے اور آپ کو کیا ملے گا جی بیس نیوٹن پوٹ کریں گے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے اور answer آجائے گا ایک body ہے جس کا weight تھا 147 newton اور g کی value 10 meter per second square رکھنی ہے تو اس حساب سے اس کا mass کیا ہوگا تو اب w is equal to mg لگے گا ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہے w is equal to mg formula میں اور ہم m نکال رہے ہیں تو weight یہاں پہ رکھیں گے اور g کی value اس کو یہاں دیں گے تو ہمیں m مل جائے گا ٹھیک ہے تو w is equal to mg formula میں اگر آپ ان کو divide کروا رہے ہیں 10 سے تو آپ کو پتا ہے سیدھے سیدھے ایک point لگ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کا answer 14.7 آئے گا ٹھیک ہے 14.7 kg بہت ہی آسان ہے weight سے mass نکالنا اور یہ صرف ایک decimal کا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں solution بھی show کر دیتا ہوں میں mass نکالنے کے لئے آپ w is equal to mg کا formula use کریں گے اور mass find out کرنے کے لئے w کو g سے divide کرتے ہیں ہمیشہ 10 سے divide کیا آپ کا answer آئے گا 14.7 kg اب نیکس پرابلم کرتے ہیں how much force is needed to prevent a body of mass 10 kg from falling 10 kg کی چیز ہے 10 kg کی اس کو گرنے سے بچانا ہے تو اس پر کتنی force چاہیے ہوگی ظاہر ہے اس کے weight کے برابر چاہیے ہوگی چیز گرتی کیسے ہے weight سے گرتی ہے weight ہوتا ہے mg ٹھیک ہے تو mg کے برابر ایک opposite force چاہیے ہوگی آپ کو ٹھیک اور اس کا mass ہے 10 kg اور ہمیں پتہ ہے g کی value b10 ہوتی ہے تو 100 newton کوئیٹ ہوگا اس کا کتنا 100 newton تو opposite میں ہمیں کیا چاہیے ہوگا 100 newton کی force چاہیے ہوگی minus 100 newton answer ہوگا انہوں نے minus نہیں شو کی ہے minus ہاں لگے گا کیونکہ opposite direction میں ہوگی نا جیسے دیکھیں اس تیسے ایک problem کو ہم نے یہاں pack کر دیا ہے آپ کے سامنے یہ data ہے یہ یہاں سے آپ کا formula اور اس کے solution کو start کیے اور یہاں بے اس کا answer ہے اور negative sign shows direction ٹھیک ہے next is find the acceleration produced by a force of 100 newton in a mass of 50 kg بہت ہی آسان ہے newton second law force آپ کو given ہے mass آپ کو given ہے f is equal to m a اس کا solution بھی show کر دیتا ہوں میں سمجھ میں آئی گیا ہوگا آپ کو newton second law use کریں گے آپ ٹھیک ہے force بھی اس کو feed کر دیں گے mass بھی اس کو feed کر دیں گے آپ کو acceleration دے دے گئی ہیں ٹھیک ہے تو کیا acceleration دے گا ویسے mass divide میں جائے گا اس کے ٹھیک ہے تو 2 میٹر پر second square آئے گا کیونکہ 50 کا 50 آپ divide کروا رہے تو آپ کا answer آئے گا 2 میٹر پر second square لیکن solution show کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے دیکھیں solution show کر دی acceleration کے لیے آپ نے second law use کی ہے ٹھیک ہے اور force اور mass کی values رکھ کے ان کو divide کی آپ کو acceleration مل گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک اب next problem a body has weight 20 newton how much force is required to move it vertically upward with an acceleration of 2 میٹر پر second square ایک body ہے اس کا اپنا weight 20 نیوٹن ہے ٹھیک ہے 20 نیوٹن کے weight سے وہ خود نیچے جانا جاتی ہے یہ اس کا weight ہے ہم اس کو الٹا واپس opposite direction میں 2 میٹر پر second square کے acceleration کے ساتھ اس کو accelerate کروانا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں کتنی force لگانی پڑے گی دیکھیں لوجیکلی ایک بات سوچ لیں آپ پہلے ہی یہ بات تو تیہ ہے کہ آپ کو پہلے پہلے 20 نیوٹن force چاہیے اس کو روکنے کے لیے ٹھیک ہے 20 ہو گئی پکی اب وہ balance ہو گئی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ 20 نیوٹن تو آپ کو چاہیے ہی چاہیے opposite direction میں اب اس کے بعد آپ نے اور کتنی لگانی ہے اب body کا mass آپ کو چاہیے ہوگا ٹھیک ہے body کا mass نکال کے اب نیوٹن second law لگائیں آپ اور پھر دیکھیں کہ 2 میٹر پر second square کا acceleration کیسے پیدا ہوگا کتنی force ہے وہ اس میں جا کے جمع کر دیں آپ آپ کہاں سرا جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہم یہی strategy لے کے کہ 20 نیوٹن کی body ہے وہ نیچے گھرنا چاہتی ہے لیکن اس کو ہم 2 میٹر پر second square کے acceleration سے اوپر لے جانا چاہتے ہیں ہمیں کتنی force چاہیے ہوگی چلے ہم اس کو calculate کر لیتے ہیں ہاں پر ٹھیک ہے here we go یہاں پر کر لیتے ہیں number 4 data تو اس body کا اپنا weight ہے 20 نیوٹن اور وہ accelerate اس کو کروانا ہے 2 میٹر پر second square سے ٹھیک ہے اپ وارڈ یہاں تو ہمیں کتنی force لگانی پڑے گی ہمیں net force چاہیے ٹھیک ہے تو ہم solution کی heading لگاتے ہیں آپ کو بتا ہے force ملتی ہے newton second law سے ٹھیک ہے newton second law سے اور newton second law میں mass چاہیے ہوتا ہے mass given نہیں ہے نا ٹھیک تو آپ اس formula سے اچھا g کی value یہاں پہ لکھنی ضروری ہے ٹھیک ہے ایسی کوئی بھی problem ہوتی ہے اس میں g کی value لکھنی ہوتی ہے تو میں نے یہاں پہ g کی value mention کر دی ہے ٹھیک ہے آپ w is equal to mg کے formula سے آپ کیا نکالیں گے آپ سب سے پہلے اس کا mass نکالیں گے ٹھیک ہے آپ mass نکالیں گے w is equal to mg سے آپ کے پاس object آ جائے گا mass اب آپ newton second law use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس mass کو اور اس acceleration کو آپ use کریں گے newton second law میں اور اب آپ نکالیں گے force ٹھیک ہے اب آپ اس weight کو اور اس force کو یہ answer آئے گا آپ کا ٹھیک ہے یہ force کا answer اور یہ weight ٹھیک ہے ان دونوں کو اب میں یہاں سے کچھ value نیچے لے جا رہا ہوں آپ کی نظریں ادھر رہیں یہ دیکھیں یہ weight ہے آپ کا اور یہاں سے آپ کی force آئی ہے ٹھیک ہے اب آپ ان دونوں کو کیا کریں گے add کر دیں گے ٹھیک ہے اور آپ کو total net force مل جائے گی ٹھیک ہے اور یہی ستارہ ہے مقدر کے ستارہ ٹھیک ہے net force جو آپ کو آسمانوں کی طرف لے جائے گی ٹھیک ہے clear ہو گیا تو یہاں پہ simple ان کو پلس کر رہے ہیں صرف پلس کر رہے ہیں ہم ان کو تو اب ہم اس strategy کو follow کر دیں پہلے ہم mass نکالیں گے ٹھیک اور پھر newton second law apply کریں گے solution کی heading لگا کر سب سے پہلے ہم mass نکالیں گے w is equal to mg سے w mg اس body کا اپنا weight تھا 20 newton i guess yes 20 newton تھا mass نکالنا g کی value ہوتی ہے 10 تو 10 آپ divide میں لے جائیں گے 20 by 10 تو ہو جائے گی وہ 2 kg کی body ہے 2 kg کی ٹھیک اب یہ 2 kg ہم استعمال کریں گے ہم ہمارے پاس mass موجود ہے اور acceleration ہمیں پتہ ہے اب ہم logically newton second law use کریں گے ٹھیک ہے یہ mass بھی اس میں رکھیں گے اور acceleration b اور f نکالیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم f کے لئے solve کریں گے تو f آئے گا f آئے گا ہمارے پاس f is equal to m میں سے اور mass ہے 2 kg acceleration بھی اس کا 2 meter per second سکوائر ہے تو 2 tws are 4 4 newton force ہو جائے گی اور اب آپ اس کو جمع کر دیں گے اس کے weight کے ساتھ ٹھیک ہے اب آپ اس کو weight کے ساتھ جمع کریں گے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ f t total force کہہ سکتے ہیں آپ اس کو total force آپ کی برابر ہے weight plus f کے ٹھیک ہے اس لئے آپ کو f1 f2 نام رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ کوئی اور نام رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک force سیدھے سیدھے w ہے اور دوسری f ہے ٹھیک ہے تو اب آپ object کی total force نگال سکتے ہیں 20 newton weight ہے اور 4 newton acceleration پیدا کرنے کے لئے extra force لگے گی تو b plus 4 آئے گا 24 newton ٹھیک ہے ٹھیک ہے ft is equal to 24 newton یہ آنسر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نمبر 6 ہے 2 masses 52 kilogram and 48 kilogram are attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley find the tension in the string and acceleration in the bodies when the bodies when the both masses are moving vertically یہ vertical pulley کا case ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو یاد ہو اگر آپ کو یاد ہو تو جو ہلکہ ہوتا تھا وہ m2 ہوتا تھا اور جو بھاری ہوتا تھا وہ m1 ہوتا تھا ٹھیک ہے تو ایسے problems میں آپ کو کبھی بھی خود سے نہیں بتائے گا کہ m1 کون سا اور m2 کون سا تو آپ نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے بھاری کو vertical pulley کے case میں بھاری کو اپنے m1 کہنا ہے اور ہلکے والے کو m2 اور اگر horizontal کا case آئے گا تو اس کا ulet ٹھیک جو mass table پہ رکھا ہوگا table پہ چاہے وہ ہلکا ہے یا بھاری ہے جو table پہ رکھا وہ mass ہوگا وہ m2 ہوگا جو لٹک رہا ہوگا وہ m1 ہوگا اب ہم solve کرتے ہیں اس کو یاد رکھئے گا values 52 or 48 spring mass نہیں یہ system ہے ہمارا pulley کا numerical number six data m1 بھاری والا 52 تھا 52 kilogram اور m1 ہلکے والا 48 تھا دونوں کا acceleration g کی value 10 ہوتی ہے اور acceleration اور tension find out کرنا اب آپ کو پتہ ہی ہے اس کا ہم کیسے block بنائیں گے ان میں ہم m1 اور m2 رکھتے ہیں اور g کی value رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ m1 آکے اس میں آئے گا m2 بھی آکے اس میں لگے گا g کی value بھی اس میں لگے گی تین چیزیں input دیں گے آپ ٹھیک یہ تین input ہوتے ہیں اور آپ کو یہ equation دونوں دو الگ الگ قسم کی equations ہیں ایک ہے آپ کو a دے دی گی ٹھیک ہے اور ایک آپ کو t دے گی ٹھیک ہے دو output بنا دیتے یہاں سے آپ ملے گا a star بنا دیتے a ملے گا اور پھر آپ نے یہ input دوبارہ use کرنا ہے ٹھیک tension میں tension کے الگ formula میں اس کو ہم الگ بناتے اس طرح figure صحیح نہیں رہتی ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے پھر وہ ہی یہاں یہاں اور یہاں سے اور آپ tension find out کر لیں ٹھیک ہے یاد رہے گی logic ساری بہت ہی آسان acceleration کے لئے ہم solve کریں acceleration is equal to m1 minus m2 اوپر difference of mass ہے نیچے total mass ہے ٹھیک ہے yes multiply by g بہت ہی آسان ہے formula یاد کرنے میں کوئی مشکل نہیں difference کا فرق کتنا ہے 58 اور 48 نہیں 52 اور 48 4 کلو کا فرق ہے دونوں mass کا فرق جتنا بڑا ہوگا acceleration اتنا ہی زیادہ ہوگا یہ rule ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں میں فرق صرف 4 کلو گا ہے acceleration کام ہوگا ٹھیک ہے اور ان کو ملائیں تو 100 10 cancel 4 کو سکنڈ سکوائر اسی لئے آپ دیکھیں بہت تھوڑا acceleration آیا ٹھیک ہے تو اب ہم tension find out کر لیں گے اس کی tension کے لئے ہم tension کا formula لگائیں گے اور ہم اس formula میں بھی 3 input دیں گے اور ہمیں tension ملے گا ٹھیک ہے M1 M2 اور G صحیح ہے اور tension find out ہو جائے گا تو T is equal to اور اس میں آپ کو بتا ہے دونوں masses لٹک رہے ہیں تو double tension produce ہوگا horizontal کے مقابلے میں ٹھیک ہے M1 52 M2 48 اور 52 plus sorry 52 plus 48 multiply by 10 کیا ملے گا آپ کو calculator نکال لیں 52 48 اور 2 کو multiply کریں تو آئے گا 4 9 9 2 اور 10 کو بھی آپ کروا دیں نہیں کروا نہیں کروا نیچے 100 آرہا اور یہ 10 اس کو اس سے cancel کر دیں ٹھیک ہے اور اس 10 کی وجہ سے یہاں آپ اس 0 کو ختم کر کیا پوائنٹ لگا دیں تو آپ کا tension آئے گا 499 point 2 اگر آپ اس کو round off کریں تو 500 بن جائے گا ٹھیک ہے تو تقریبا 500 newton کے برابر آئے گا دونوں ستارے مل گئے اب اگلا horizontal ka case ہے میرے خیال سے pages پورے ہو گئے جی اب نیکس پرابلم horizontal کے case کی ہے 2 masses 26 kilogram and 24 kilogram are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley 26 kilogram is lying over a smooth horizontal table 26 دیکھیں جو heavy والا ہے وہ table پہ رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے سیدھے سیدھے اس کا مطلب یہ M2 ہے چاہے باری بھی کیوں نہ ہو یہ rule ہے آپ نے جب derive کیا تھا آپ نے اسی طرح کیا تھا ٹھیک ہے تو table والے case میں آپ نے hang ہو رہا ہے وہ M1 رکھنا ہے اور table پہ رکھا ہے وہ M2 رکھنا ہے اور vertical کے case میں آپ ہلکے والا M2 رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ rule ہے ٹھیک ہے اب آگے کیا ہے mass moving over a 20 newton 24 newton والا اچھا over a smooth horizontal table 20 newton mass غلط لکھا 20 kg ہوگا ٹھیک ہے 20 kg mass is moving vertically downward find the tension in string and acceleration in the bodies تو یہ printing mistake ہو گئی تھے ان سے اب ہم اس کو solve کرتے ہیں بہت ہی آسان اسی طرح کا جیسے ہم نے ابھی کی ہے data بناتے problem number 7 ہے data tension اور acceleration دونوں find out کرنا ہے اس میں M1 اس میں M1 ہوگا آپ 24 کیونکہ وہ hang ہو رہا ہے اور M2 آپ 26 ہوگا kg اور G کی value ہوگی 10 اور آپ نے acceleration find out کرنا ہے اور tension find out کرنا ہے اسی طرح آپ نے دو formula لگانے ہیں دو block بنا دیتے ہیں اور تین تین input ایک آپ کو دے acceleration ایک آپ کو دے گا tension دونوں کو ہم input دیں گے M1 اور M2 اور G کی value اور بالکل یہی تینوں input اس کو بھی ملیں گے ٹھیک ہے تینوں کا input ایک ہی جیسا ہے اور یہ تیسرا یہ ہے ٹھیک ہے یاد رہے گا دونوں ستارے حاصل ہو جائیں گے آپ کو میں اس کا solution صرف show کر دیتا ہوں بس اب acceleration کی resolve کریں solution کی heading لگائیں acceleration کی resolve acceleration acceleration is equal to m1 اس میں کیا تھا اس میں اس میں m1 ہاں صرف m1 ہی ہوتا m2 تو ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ table پہ رکھا ہو وہ disable ہو جاتا ہے ٹھیک ہے acceleration میں اس کا کوئی کردار نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہوتا تو m1 ہے آپ کا 24 نیچے ہے 24 plus 26 multiply by 10 ٹھیک ہے yes تو آئے گا 24 اور یہ کتنا ہو جائے گا 50 اور یہ 10 10 سے یہ cancel تو acceleration کو آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں kalkulator 4.8 میٹر پر سیکنڈ سکوائر ٹھیک ہے اب آپ تینشن فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں یہاں تینشن فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں تینشن کے لئے آپ تینشن کا فارمولا لگائیں تینشن is equal to اس میں double نہیں single تینشن آتا ہے m1 m2 upon total mass into g ٹھیک ہے وہی تین input دیں گے آپ اس کو چوبیس ملٹیپلای بائی چھبیس دیوائید بائی چوبیس پلس چھبیس ملٹیپلای بائی ٹین کیلکولیٹر یوز کریں نیچے تو فیفٹی ہی آئے گا یہاں ٹین آئے گا ادھر کیلکولیٹ کر کے لیکھ لیں ملٹیپلای کرنے سے آئے گا چھے سو چوبیس زیرو سے زیرو کینسل فائی سے اس کو آپ کینسل کریں تو آئے گا ون ٹوئنٹی فائی پوائنٹ ایٹ ٹھیک ہے تو آپ اس کو کر سکتے نہیں ون ٹوئنٹی فوائنٹ ایٹ آتا ہے ٹھیک ہے اس کو آب ون ون ٹوئنٹی فوائنٹ ایٹ پوائنٹ ایٹ اس کو راؤ بہت دیر کے بعد تھوڑا انٹریسٹنگ نمیری گل آیا ہے 3.8 how much time is required to change 22 newton second momentum by a force of 20 newtons 22 newton second momentum کو 20 newton کی force سے بدل نا ہے ٹھیک ہے اتنے momentum کو تبدیل کرنا ہے اتنی force کے ذری کتنا time استعمال ہوگا کتنا وقت بہت ہی انٹریسٹنگ نمیری گل ہے اب یہ آپ دیکھئے گا کیسے انٹریسٹنگ ہے کیوں انٹریسٹنگ ہم اس کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آ جاتے ہیں امریکل number 8 ہے problem number 8 data بناتے ہیں آپ کے پاس momentum ہے p 22 newton second newton second اور force ہے آپ کے پاس 20 newton ٹھیک ہے اور یہ اصل momentum نہیں بلکہ delta p ہے یہ momentum کی تبدیلی ہے ٹھیک ہے اتنی تبدیلی لانی ہے momentum 22 newton second کی تبدیلی ٹھیک ہے delta p لے کے آنا ہے f سے ٹھیک ہے 20 newton force سے تو کتنے time میں آئے گا ٹھیک ہے اب اس کا کوئی formula میں نے لکھوایا نہیں آپ کو ٹھیک ہے تو اب تھڑھو تھوڑی formula کی cooking کرتے ہیں very interesting newton second law سے ہو گئی solution کی heading لگاتے ہیں اور تھوڑی ہم جانتے ہیں f is equal to m a ٹھیک ہے اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ a برابر ہوتا ہے vf minus v i upon d ٹھیک ہے تو اس لیے therefore f برابر ہو جائے گا m into vf minus v i upon d میں نے a کی جگہ a کی قیمت رکھ دی ہے ٹھیک ہے بالکل ویسے ہی جیسے آپ کی جیب سے پیسے نکلتے اور ان کی جگہ آپ ٹوفیاں جیب میں رکھ لیتے یا چوکلیٹ لے لیتے 50 روپیز دیئے اب اس کی جگہ آپ نے کینڈیز رکھ لی ہیں پاکٹ میں replace ہو گیا نا اب f اب یہاں پہ a نہیں ہے بلکہ a کے بدلے میں جو موی اپون ٹی دونوں کو ملے گا نا جب رہی کہتی یہ فائنل مومنٹم ہے اور یہ انیشیل کیونکہ موی مومنٹم ہوتا ہے تو موی ایف فائنل ہوگا اور ایم وی ای انیشیل ہوگا تو اس کو ادھر لکھ لیتے پی ایف مائنس پی آئی اپون ٹی اور پی بلوک کریئٹ ہوگیا ہے اس کے بھی دو انپوٹ ہوں گے اور تیسرا آؤٹپٹ ہوگا آپ چاہیں تو آپ ایف نکال سکتے اور ایک سی ڈیلٹا پی ڈالیں ادھر سی ڈیلٹا پی ڈالیں اور ادھر سی ڈالیں تو آپ ایف نکال کے دے گا اگر آپ چاہیں اس مانتے آپ اگر چاہیں تو اس فارمولے کو سیدھے سیدھے بھی لکھ سکتے میں نے پہلے آپ کو یہ فارمولا شو نہیں کیا تھا بنانے کا طریقہ اس لئے میں نے یہاں شو کیا لیکن آپ چاہیں تو ڈائریک بھی یوز کر سکتے ہیں آپ ڈائریک یہاں سے بھی اس فارمولے سے آپ کی مرضی بنا یا نہ بنا دیکھیں تی آئے گا آپ کا اس فارمولے سے f is equal to delta p upon t force 20 newton اور change in momentum ہے 22 newton second اب آپ t کو ادھر بھیج دیں گے t کو ادھر اور 20 کو ادھر تو آئے گا 22 upon 20 ٹھیک تو اس 0 کے بدلے یہاں point لگا دو اور 2 سے 1.1 1.1 second answer آئے گا ٹھیک ہے clear ہو گیا نمبر 9 how much is the force of friction between a wooden block of mass 5 kg and the horizontal marble floor the coefficient of friction between wood and the marble is 0.6 5 kg 5 kg لکڑی کا ٹکڑا ہے اس کو آپ marble پہ گھسیت رہے ہیں تو کتنی friction produce ہوگی ٹھیک اب ہم کیا کریں اس 5 kg weight نکال لیں گ وہ mg سے آ جائے گا ٹھیک ہے تو پھر اس کو فرکشن کے فرمولے میں آپ کو بتا ہے کہ vertical force رکھتے ہم تو یہ vertical force آئے گی تقریبا آئے گی 50 newton ٹھیک ہے 50 newton یہ ہو جائے گی اور mu کی value ہے 0.6 تو ان کو multiply کریں گے answer آجائے گا ٹھیک ہے very easy 30 آئے گا answer دیکھیں دماغ میں میں نے پہلے کیا answer بعد میں دیکھا چلیں اب اس کو perform کر لیتے آپ اندازہ کر سکتے کہ کتنے آسان ہے کچھلے چپٹر کے ٹھیک extremely easy extremely یہاں دیکھیں solve کرتے اس کو data mu کی value ہے 0.6 mu کی value لکھنے سے پہلے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم پہلے mass لکھیں mass ہے 5 kg g کی value 10 ہوگی ٹھیک ہے اور کیا ہوگا اور اس سے ہمیں ملے گا اس سے ہمیں اس کا weight ملے گا اور mu کی value ہے 0.6 اور f find out کرنا ہے friction تو سب سے پہلے ہم ان دو چیزوں کو use کر کے اس کا weight نکال گے mass g کو multiply کروائیں گے و آجائے گا و n کے مرابر ہوگی ہے تو یہ آجائے تقریبا 50 newton اب آپ کو 50 newton force مل گئی ہے block کے اوپر جو vertical force ہوگی اب آپ اس کو friction کے formula میں put کریں گے یہاں سے آپ لیں گے اس کے output کو اس کا input بنا دیں گے اور mu کی value آپ use کریں گے اور آپ کو fs مل جائے گا مجھے بھی نہیں پتا کتنا ہوگا ہاں یاد آیا 30 newton تھا 30 newton چلی ہم اس کو solve کرتے بہت ہی آسان اور interesting ہے تو سب سے پہلے آپ w is equal to mg لگائیں اور w ہے آپ کا w آپ نے find out کرنا ہے ماس تب 5 kilo 5 kilo اور 10 یہ تو 50 newton 50 newton block کا weight ہو گیا اور یہ r کے برابر ہوگا ٹھیک ہے تو r is equal to w تو اس لئے آپ کا w r کے برابر ہو جائے گا 50 newton ٹھیک ہے تو آپ logically اس کو کہہ سکتے ہیں کہ r ہے آپ نے r find out کی ہے یہ r put کریں گے اور mu put کریں گے تو ہمیں f s ملے گا ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو کر لیتے ہیں عملی طور پر عملی طور پر ہم f s نکال جا رہے ہیں عملی طور پر f is equal to mu r ٹھیک ہے yes تو f s ہمیں find out کر na mu zero point six ہے اور r 50 new ٹھیک ہے تو کیونکہ point کے بعد ایک value ہے 50 کی تو آپ point کو اڑھا دیں اس zero کے بدلے ٹھیک ہے zero اس کو مل گیا point چلا گیا چھ اور پانچ بچے six five zero 30 30 new تیس نیوٹن کی فوس لگے گی 50 نیوٹن کا بلوگ گھسیٹ نے کے لئے ٹھیک ہے اب کتنے رہ گیا آخری رہ گیا اب آخری نمیریکل کرتے last problem how much centripetal force is needed to make a body of mass 0.5 kilogram to move in a circle of 50 centimeter with a speed of 3 meter per second ٹھیک ہے اب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ centrifugal force کا formula ہے centrifugal force centrifugal force ٹھیک تو اس کا formula ہوتا ہے fc is equal to mv square upon r ٹھیک ہے تو آپ کو m given v given اور r given ہے اب اس میں کیا مشکل ہے یاد رکھئے کون کون سی values ہیں ابھی data بنانا ہے ٹھیک ہے mass آدھا kilo ہے اور radius اس کا 50 ہے mass اس کا 0.5 ہے radius ہے اس کا 50 centimeter مطلب آدھا میٹر بنے گا ٹھیک ہے اور speed اس کی 3 میٹر per second ہے ٹھیک ہے یہ تین چیزیں given ہیں چلی ہم اس کا data بناتے اور کام ختم کرتے ہے نمیریکل نمبر 10 data آدھے kilo کا پتھر تھا اور جو radius تھا اس کا وہ 50 centimeter mean وہ بھی میٹر میں اگر آپ کروگے تو 0.5 میٹر ہوگا آدھے kilo کا پتھر آدھے میٹر کے radius میں گھوم رہا ٹھیک ہے اور velocity کیا ہے اس کی 3 میٹر پر second ٹھیک ہے تو آپ یہ تین وں چیزیں فیڈ کریں گے تین وں چیزیں اور آپ کو ملے گا fc ملے گا ٹھیک ہے تو اب آپ یہاں پہ logic block منا دیں اس کا ٹھیک ہے یہ پہلا input اور یہ گیا دوسرا input اور یہ گیا تیسرا input ملے گا آپ کو fc ٹھیک ہے so simple fc find out کرنا fc is equal to fc is equal to mv square upon r mass ہے آدھا kilo velocity ہے 3 radius بھی ہے آدھا kilo sorry radius بھی ہے آدھا میٹر آدھے سے آدھا گیا 0.5 سے 0.5 cancel 3 3 0 9 9 newton answer ہے congratulations ختم ہو گیا ٹھیک ہے نمیریکل کمپلیٹ انشاءاللہ نیکس ٹائم ہم اگلے چیپٹر کے نمیریکل کو solve کریں گے اور وہ turning effect of force موسیقی